انہوں نے عمران خان صاحب نے آج کہہ دیا کہ ہم ریڈ زون میں جائیں گے نہیں شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں سے لیے ہم نے پوچھا کہ پیچھے حکومت آ جائے آپ آگے چلے جائیں انتخابات پر ہم باتشیت کرنے کو تیار ہیں تو کہیں نہ کہیں اچھا نہیں ہوگا پولٹیکل انگیج کر لیں یہ اب آپ مطمئن ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو آمنے صاحب نے آگئی ہے اس وقت تحریک انصاف کے تو آپ کیا بات کرنی ہے نہیں دیکھیں شاہ زیب دو یا تین چیزیں ہیں نمبر ایک یہ جو ہے یہ سیاستدانوں والا رویہ اپنائیں یہ ایک جمہوری رویہ جو ہے وہ اپنائیں ہر وقت دوسروں کو گھلیاں دینا ہر وقت یہ کہنا کہ حضب اختلاف یا مخالف سیاستدان جو ہیں وہ سارے چور ہیں وہ سارے ڈاکو ہیں ان کو میں چھوڑوں گا نہیں ان کو میں رہنے نہیں دوں گا ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ میں مر جانا پسند کروں گا یہ اس قسم کی جو لوس ٹاک یا آوارہ گفتگو ہے اس کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے لیڈر کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اس طرح سے تو بات آگے نہیں بڑھتی مگنان صاحب تو ممنوع فنڈنگ کیس کے بعد اور توشہ خانہ کے بعد آپ بھی ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا چور ہے یہ سب سے بڑا کرپٹ ہے آپ لوگ بھی تو بھی یہی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا چور ہے سب سے بڑا کرپٹ ہے اور میں بعض ذابطہ طور پہ بحثیت پنجاب پریزڈنٹ میں نے یہ اپنے ورکرز کو کہا ہے کہ یہ آپ کو جہاں بھی نظر آئے اسے گھڑی چور اور توشہ خانہ چور کے طور پہ جو ہے اس کے خلاف نعرے لگائے جائیں اور اس کو جو ہے یہ معلوم ہو کہ یہ بات کتنی حد تک میز اور کتنی تکلیف دے ہے جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے نظر آئیں تو آپ ان کو جو ہے وہ چور چور کہیں یہ اب مسلمہ توشہ خانہ چور ہے مرادا پابی آپ تھوڑے دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ چور کہنا بند کر رہے ہیں نہیں تو پھر یہ اگر یہ بند ہوگا تو ہم بند ہو جائیں گے ہم تو ہم تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ باز ہی آنے کو تیار نہیں ہے تو پھر اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیے بغیر جو ہے وہ ہم پھر جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتے ایسے آدمی کے خلاف جو کسی جس کے اوپر کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کومن سینس جو ہے نا پریویل ہونے ہونے کو آتی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی پہلے ڈیڑھ دیں پھر بات کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ بات کریں اس میں بیٹھ کے بات کریں کہ الیکشن کب یہ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کب ہونے چاہیے اور حالات کیا ہیں اور الیکشن ایک فری فیر الیکشن کے ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جن کا الیکشن سے پہلے ہونا ضروری ہے یہ اس کے اوپر آکے بیٹھ کے بات کریں یہ نہیں کہ پہلے ہمیں ڈیٹھ دیں پھر ہم بات کریں گے پہلے اگر آپ کو ڈیٹھ دیں تو پھر بات کس بات کی کرنی ہے تو یہ ممکن ہے کہ حکومت بھی ذرا دو تین مہینے پیچھے آ جائے آپ مارچ اپریل میہ کا سوچیں وہ بھی یہ فوری سے ذرا آگے بڑھیں تین چار مہینے آپ پیچھے تین چار مہینے وہ آگے اور درمیان میں کچھ کنسنسس ہو جائے دیکھیں میں تو ایک سیاسی ورکر کے طور پر سمجھتا ہوں کہ جب دو فریق بات چیت کرنے پہ عمادہ ہو جاتے ہیں تو پھر کسی فریق کی بھی حتمی بات یا دو ٹوک بات تو نہیں مانی جاتی جو ہم کہیں گے وہ بھی شاید نہیں مانا جائے گا تو جو یہ کہیں گے وہ بھی نہیں مانا جائے گا کوئی نکلے گا تو درمیانی راستہ لیکن درمیانی راستہ نکالنے کے لیے بیٹھے جائے نہ کہ ہمیں جی پہلے آپ ڈیٹھ دے تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے تو یہ جو رویہ ان کا ہے یہ دونوں چیزوں کو اگر یہ ادراک کریں اور اس کے بعد یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں جب آپس میں بیٹھ سکتی ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ سکتی ہے آپس میں بیٹھ کے بعد ہو سکتی ہے بہت سارے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اشتراک ہوتی ہیں اختلاف جو ہے وہ بھی کچھ چیزوں پہ ہوتا ہے لیکن یہ تو عجیب و غریب سیاست کر رہا ہے اس ملک میں نفرت کی سیاست کر رہا ہے بھوغز کی سیاست کر رہا ہے اپنے مخالف کو جو ہے وہ تسلیم نہ کرنے کی سیاست کر رہا ہے جب تک آپ اپنے مخالف کو عزت نہیں دیں گے تو اختلاف رائے ہیں اس کا احترام نہیں کریں گے تو پھر جمہوریت تو اس کے سوا جو ہے وہ چلی نہیں سکتی صاحب یہ اہم بات ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بات ہوگی تو کوئی درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے ظاہرہ نیریٹیو کو ذرا وہ بھی نیچے کریں آپ کے نعاب بھی کریں گے یہ ایک اہم بات ہے مگر ساتھ میں رہا صاحب کل جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی آئی ایس پی آئی نے پریس کانفرس کی آج عمران خان صاحب براہ راست ہو گئے ہیں براہ راست جواب دیا آپ نے دیکھا ان کی کراؤنڈ نے کس طرح رسپونڈ کیا اب شورٹ ٹم میں آپ سوچ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے تو آپ کا فائدہ ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ اگلا الیکشن اگلی سال ہے اور عمران خان صاحب ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا کے جا رہے ہوں گے تو یہ تو آپ کا تھا وہ بھی آپ سے چوری ہو گیا مہنگائی کا بیانی بھی آپ سے چوری ہو گیا آپ کو بڑا نقصان ہوگا آپ نے دیکھا ان کے کراؤنڈ کس طرح رسپونڈ کر رہا تھا نہیں دیکھیں کراؤنڈ اس کا وہی رسپونڈ کر رہا تھا نا جو اس کا کراؤنڈ ہے وہ جو بھی کہے گا وہ اس کو رسپونڈ کرے گا وہ اپنے کسی مخالف کا الٹا نام لے گا وہ اس کو رسپونڈ کرے گا وہ اپنے مخالف ان کو گھلیاں دے گا تو وہ اس کو رسپونڈ کرے گا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارا کراؤنڈ جب ہوتا ہے تو ہم بھی اگر اپنے مخالف کے خلاف کوئی ذرا تند و تیز بات کرتے ہیں تو آگے سے کراؤنڈ جہاں وہ رسپونڈ کرتا ہے لیکن لیڈرشپ کا یہ کام نہیں ہوتا یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو یہ چیلنج کر رہا ہے آپ اپنے آئینی دائرے میں رہیں اور آپ اس ملک کی سیاست میں مداخلت نہ کریں اس کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئینی دائرہ کار میں نہ رہیں آپ سیاست میں دخل دیں اور مجھے دوبارہ سے لادلہ بنا کے وہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں تو یہ تو اب نہ تو اسٹیبلشمنٹ کرنے والی ہے اور نہ ہی ہم اس کو کرنے دیں گے اس بات کو ظاہر ہے وہ چھپا کے نہیں رکھ رہے ہیں اس بات کو وہ چھپا کے نہیں رکھ رہے ہیں بڑا کھلے عام کہہ رہے ہیں تو اگر موجود آر بی چیف پر وہ دباؤ نہیں ڈالنے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے چلے جانا ہے ایک مہینے بعد اگلے پر نہیں دباؤ ہوگا ان تمام باتوں کا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور پاپولیرٹی ان کا دعویٰ ہے کہ میں بہت زیادہ پاپولر ہوں کراؤڈ بھی وہ پل کر رہے ہیں نہیں کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں یہ سارا پروپیگنڈا ہے الیکشنز میں آ رہا ہے آج جو بتائیں کہ آج سے دس مہینے پہلے نینے سن لیں نا ہم نے اس کو تیرہ الیکشن ہی زمینی حروائے اس کا حال یہ تھا کہ اس کے اکیس بندے سے چھوڑ کے آگئے اور ان کا مطالبہ کیا تھا صرف یہ کہ جی پی ایم ایلن کا ٹکٹ دیں پی ایم ایلن کا ٹکٹ جو ہے وہ آج سے دس مہ پہلے جو ہے وہ کامیابی کی نشانی تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہگر ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ یوٹیلٹی بلز کی قیمتیں بڑھ رہی تھی بجری کی قیمتیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی تھی مہنگائی ہو رہی تھی لوگ اس کے خلاف تھے لوگ حکومت کے خلاف تھے اور اس کے ایٹومیٹر جو ہے وہ بینی فشری ہم تھے اب جب سے ہم اس کی جگہ پہ چلے گئے ہیں اور یہ ہماری جگہ پہ چلا گیا ہے تو قیمتیں پھر بھی بڑھ رہی ہیں قیمتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے بلکہ وہ پہلے سے میں تو اپنی پارٹی کی میٹنگز میں بھی کہتا ہوں اور پرائیمیسر صاحب کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ پہلے اگر مہگائی کی رفتار جو ہے وہ اگر ساٹھ کلومیٹر فیل گھنٹا دی تو ہم نے آگے ستر اسی کر دی ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہم سے ناراض ہیں اور اس کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اس کو پہنچ رہا ہے حکومت تو آپ نے بائی چوائس لیتی اب آپ کنٹرس بھی کر رہے ہیں جب ہم ان مشکلات پہ قابو پا کے ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی طرف آئیں گے جو کہ ہم آ رہے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کی ناراضگی دور ہوگی یہ اگلے ایک ڈیڑھ ماہ کی بات ہے اسے زیادہ بڑی بات نہیں ہے مگر نان صاحب آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ظاہرہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف تھی حکومت وقت بھی آپ کے خلاف تھی آپ لوگوں کی گرفتاریہ بھی ہو رہی تھی آپ کے لیڈرشپ بھی گرفتار تھی مگر اس کے باوجود آپ کی پارٹی نہیں ٹوٹی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ظاہرہ جو شیر کا نشان تھا وہ اس وقت جیت رہا تھا بائی لیکشنز میں جیت رہا تھا اب ٹوٹے گی تحریک انصاف بھی نہیں اگر اسٹیبلشمنٹ آمنہ سامنا آ گیا ہے بلے آگر اس وقت بلہ جو ہے وہ ایک جیت کی زمانت ہوگا تو ٹوٹے گی نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں ٹوٹے گی دیکھیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں شازیب اسٹیبلشمنٹ کیوں ٹوٹے گی پہلی بات تو یہ ہے ہم تو بنیادی طور پر اس بات کے خلاف ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کو الیکشن جتوائے کسی کو ہرائے کسی جماعت کو توڑے کسی کو بنائے ہمارا تو ہماری تو ساری زندگی کی یہ جدو جہد ہے اور اگر آپ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے اور وہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے اور وہ اپنے آئینی دارہ کار بھی رہیں گے تو میں سمیتا ہوں کہ اس جدو جہد میں سب سے بڑا کامیابی کا سیرہ جو ہے وہ بیاں نواز شیف کے سارے ہے اس نے سب سے زیادہ قربانی سب سے زیادہ مسئیبتیں سب سے زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں اس کے بعد درجہ پر درجہ ہمارا بھی کسی جگہ پر حصہ بنتا ہے ہم تو اس حق میں نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو توڑے بلکل نہیں تحریک انصاف بھی الیکشن میں لڑے آئے ہم بھی آئے فری الیکشن ہو ٹھیک ہے جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا وہ انیس بیس کا کو فرق ہوا بھی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ہم ہارنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ملک کے اوپر چور مسئلت ہو گئے ہیں ڈاکو مسئلت ہو گئے ہیں جو عوام کا فیصلہ ہم اس کو تسلیم کریں گے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں پی ایم ایل این جو ہے یہ مجارٹی پارٹی ہوگی